درویش کے لیے چشمے کا پانی نہ کڑوا ہوتا ہے نہ ہی میٹھا چشمے کا پانی تو بس چشمے کا پانی ہوتا ہے پانی کے بارے میں اس کو کڑوا یا میٹھا کہنا یہ ہمارے آداب میں شامل نہیں پانی حقیقت کا عکس ہوتا ہے اور یہ دونوں چیزیں انسان کو سیراب کرتی ہیں چشمے کے ساتھ میں اپنا پیالہ پھرے بغیر رکھتوں تو کیا سینکڑوں ہزاروں سال بعد بھی وہ خود بخود بھر جائے گا اگر تم اپنا دل حقیقت کی آفشار کے نیچے نہیں رکھو گے تو کیا وہ بھر جائے گا کہاں ملے گا ہمیں حقیقت کا یہ آفشار اس کے لیے دھوننا ہوگا کوئی مرشد کامل کیسے پہچانیں گے اس مرشد کامل کو چلو یہ بات ہو ہی رہی ہے تو میں حقیقت کی آفشار اور پانی کی آفشار میں تعلق آپ کو بتاتا ہوں پانی دنیا کے تمام ماددوں میں پہلی اور مضبوط علامت کی صفت رکھتا ہے دیکھئے پانی کے اوپر ہے آگ اور آگ کے اوپر ہوا ہوتی ہے ہوا اور آگ کی کوئی ماددی شکل نہیں ہوتی وہ پہلا مادہ جس نے ایک خاص شکل اختیار کی وہ ہے پانی یہی سبب ہے کہ پانی حقیقت کی علامت ہے پانی مختلف برتنوں میں رکھا جائے مختلف شکلوں میں بہتا ہو یا پھر پانی کو مختلف رنگوں میں رنگا جائے رہے گا پانی ہی ہونے کو یہ یونس کے مشکیزے میں بھی ہو سکتا ہے اور ہونے کو یہ بغداد کے محل میں سونے کے آفخورے میں بھی پانی پر برتنوں کے حساب سے حکم لگانا درویشوں اور توہیلت کی راہ کے مسافروں کے لیے خلاف آداب ہے یہ سب بنیادی باتیں ہیں حق کے سوا کسی اور کو معبود نہ ماننے پر ایمان لانا پانی پر ایمان لانا ہے کڑوے پانی پر یا میچھے پانی پر نہیں اچھے برے کڑوے اور میچھے خوبصورت بدصورت کا حکم لگانا عباس ہے یہ حق کی اقتائی کے خلاف ہے درویش کی زبان اس سے آلودہ نہیں ہوتی درویش درویش تو علاپتے رہتے ہیں ہم دن رات چلو اس کی بات بھی کرنے کیسا ہوتا ہے وہ شخص جسے درویش کہا جاتا ہے درویش فالسی میں در ہے درویش جانے والا ہوتے 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 ہی لفظ درویش سے درویش بن گیا ہاں یہ تو لوگت کے معنی ہوتے ہیں میں اصل زندگی میں اس کے معنی آپ کو سمجھاتا ہوں ایک مرشد کامل کی دل و جان سے پیروی کرنے والا مرید جو اس کی رہنمائی میں راہ سلوک پر چل رہا ہو لیکن اس سفر کی بنیادی شرط کیا ہے اس سے مراد کیا ہے یعنی ایسی کیا چیز ہے جو درویش کو درویش بناتی ہے خرقہ یا دستار تو ہو نہیں سکتے اگر یہ سب ہوتے تو بازار میں مل جایا کرتے ہیں درگاہ میں آ کر کون ریاضتیں کرتا تو لیجئے اس کی وضاحت بھی جان لیجئے یہ وہ باتیں ہیں جو ہر کہیں سننے کو نہیں ملیں گی درویش کی اصل کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشاد ہے مجھے اپنے فقر پر فقر ہے اچھا تو یہ فقر کیا چیز ہے اصل میں فقر یعنی کچھ نہ رکھنا فقیر ہونا ہے اچھا تو اس کا مطلب ہوا مجھے اپنے پاس کچھ نہ ہونے پر فقر ہے تو یعنی کون ہوا درویش جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل گیا درویش فقر کا اہل ہوتا ہے کچھ نہ ہونے کا اہل فقر کچھ نہ ہونا انسان کا اپنے نفس کو مستقل طور پر انا سے پاک رکھنا فقر ہے اپنا اور ذات باریت تاریخ یاد رکھنا بھی فقر ہے اب کہو گے یہ بات تو ہم جانتے تھے استغفراللہ ٹھیک ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں ہمارے پیر حضرت احمد یسوی رحمت اللہ علیہ درویش سے متعلق حضرت علی کا یہ قول بیان کرتے ہیں وہ شخص جو رات میں نماز کے لیے نہیں اٹھتا دن میں مخلوق کی خدمت نہیں کرتا اور شیخ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا دعویٰ سراسر باطل ہے تو دیکھو کیا عقص کرتے ہیں پیر جسوی حضرت علی کے اس قول سے اے درویش تو اچھی طرح جان لے سب سے پہلے شریعت کے معنی اور اس کے بعد طریقت کے معنی اور پھر اس کے بعد حقیقت کے معنی اور آخر میں معرفت کے معنی کو سمجھنا چاہئے اگر کوئی بزوں میں خود اپنے آپ کو سوپی کہتا تھے مگر یہ بات نہیں جانتا تو وہ سوپی نہیں اور یہ ہمارا نہیں حضرت علی کا فرمان ہے یہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجو کے الفاظ میں درویش کی تعریف پیر احمد یسوی کے الفاظ میں درویش کی تعریف یہ راہ سروق کے حصول اور آداب میں سے ہے اور اس کے بغیر مسافر کو منزل نہیں ملتی چار مقام چالیس مرتبے اس میں بھی کتنے ہی راز پوشیدہ ہیں یہ عشق کی راہ ہے ریاکار اس راہ پر چل ہی نہیں سکتے انا کو ترک کیے بغیر ملامت دنیا کی خوف کی پروا کیے بغیر مسجد نبوی سے متصل چبوترے پر بے گھر بے مال رہنے والے اصحاب صفح کی مانند سادہ زندگی جیے بغیر اور دنیا سے مو موڑے بغیر درویش بنا ہی نہیں جا سکتا سادہ آیے موسیقی